ویلکم ٹو اجانک ایس اکیڈمی مائی نیم ایس ایل ترکی آج ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے ریگارڈنگ ہسٹری اوپشنل ہمیں بھی کوئی بھی جو اوپشنل آپ لے رہے ہیں اور انسی آرٹی کے اوپر بات کریں گے بہت سارے بچوں کا میسیج آیا مجھے کہ سر ہم نوٹس نہیں بنا پا رہے ہیں اور نوٹس اگر بناتے بھی ہیں تو وہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں جو کی ریویجن کرنے کے لئے بہتی پرابلم رہتا ہے کہ اتنے سارے نوٹس کو کیسے ریویجن کیا جائے اور ہم جانتے ہیں کہ اپنا جو میٹیریل ہے وہ کیسے بنائیں اور اپنے نوٹس کو کس طریقے سے ایتھنٹک کر پائیں تو میں سب سے پہلے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میری کلاسز دے رہے ہیں یا آپ سیل سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک ریڈنگ کرنی پڑے گی آپ بک کو ریڈ کریں اور بک کو آپ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو بکس ہیں تو آپ دونوں بکس کی ریڈنگ کر لیں جبکہ میں چاہوں گا کہ ایک ہی بک رکھے لیکن اگر آپ کے پاس دو بکس ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں میں کافی ساری نولیج ہے تو اس کا کانٹینٹ لے لیں آپ ریڈنگ کر کے اور پھر کوشش کریں خود سے آنسر لکھنے کی جب آپ خود سے آنسر لکھ پائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں لیکن اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری خود سے ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں جو ضرورت نہیں ہوتی تو پھر آپ سیکنڈ ٹائم پہ کیا کریں گے کہ بک کی ہیلپ لینا شروع کریں اور جو کی پوائنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ان کو اپنے آنسر میں ڈالنگ کی کوشش کریں اور یہ جو آپ پٹیکلر ٹاپک پہ آنسر بنا رہے ہیں یا پھر نوٹس بنا رہے ہیں تو پلیز اس کا ایک بات یاد رکھیں کہ اس کو آپ نمبرنگ کر دیں اور جب آپ کل واپس ریویجن کریں گے آپ اسی نوٹس سے واپس ریویجن کریں نہ کی پھر اس سمیں آپ کو وہ بھوک اٹھانی پڑے جس سے آپ سے یہ نوٹ بنایا تھا یعنی یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ نوٹس بنانے کے ٹائم پہ ہمیں یہ پورا دماغ میں رکھنا ہے کہ کل جب میں ریویجن کروں مجھے دوبارہ بک کی اور نہ جانا پڑے کیونکہ اس سے آپ کا ٹائم جو ہے بہت زیادہ کنزیوم ہو جائے گا اور پھر سے آپ ایک بار نئے سے نوٹس بنانے بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ تین یا چار بار نوٹس کو چینج کرتے ہیں جتنی بار آپ نوٹس کو چینج کریں گے اتنا آپ کا ٹائم جو ہے کنزیوم ہوگا اور آپ کا من جو ہے پڑائی سے اٹھ جائے گا سو بیٹر ہے کہ آپ پہلے ایک بار ریڈنگ کر لیں ریڈنگ کرنے کے بعد آپ لکھنا شروع کریں اور پھر آپ نے آنسر کو خود چیک کریں اور پھر وہ کنٹینڈ اس بک سے لے کے ایک آنسر بنا کے آپ رکھ دیں اور پھر اس کو کتنی بار جو ہے ویکلی یا منتلی آپ اس کا جو ہے ریڈنگ کرتے جائیں اب بہت سارے بچوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ سر کیا اس سمیے جب ہم آنسر بنا رہے ہیں یا کوششن بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر نوٹس جو میکنگ ہوتی ہے ہمیں NCRT کو کس طریقے سے لے رہا ہے تو آپ کیا کریں گے جیسے کوئی سٹینڈارڈ بک آپ کے پاس ہے تو اس سمیے آپ آنسر لکھنے کے ٹائم پر NCRT بک کو اپنے سامنے رکھیں کیونکہ آپ نے انڈرلائن پہلے ہی کر کے رکھا ہوگا تو کی پوائنٹس جو ہیں وہ NCRT سے بھی نکلتے ہیں اور ان کو لینا شروع کر دیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب واپس ریویجن کریں اور اس سمیے آپ کو یاد رہے ہیں کہ نئی NCRT تو میں نے پڑی ہی نہیں تو پھر میں کہوں گا کہ آپ کو جب یہ نوٹس بنانے ہوں گے تو پلیس بکس کو سامنے رکھیں اور اپنے UPSC کی کاپی جو UPSC کے سیلیبس ہے وہ اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اکورڈنگلی اپنا جو ہے نوٹس بناتے جائیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈڈ رہتے ہیں نوٹس کے اوپر ٹیچر سے یا باقی سٹوڈنٹ سے پلیس ایسا مت کریں آپ کے نوٹس آپ کی ہوں گے وہ آپ نے پڑے ہوں گے دوسرے کا نوٹس آپ کو کبھی سمجھ نہیں آسکتا میں نے جو نوٹس بنائے ہوں گے وہ میں نے اکورڈنگ کلاس کی کلاس کی اکورڈنگ بنائے ہوں گے اور آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سر نے کس سرکنسٹرنسز میں وہ بنائے بہت بار چیزیں کرنٹے پھر سے بھی ایڈ کر دی جاتی ہیں بہت بار ہم انیلیٹکل اپروچ کر کے بھی کرتے ہیں اور جب بھی آپ نوٹس بنائیں تو نوٹس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ نوٹس میں گیپ ہونے ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی جو کرنٹ میں ابھی چینج ہوئی وہ آپ کو ایڈ آن کرنی بڑھے گی تو ہر نوٹ کے بعد ایک پیچ ایٹ لیسٹ آپ چھوڑ دیں تاکہ کرنٹ کی کچھ چیزیں اس میں آپ بات میں ایڈ کر پائیں یہ رہی پہلی بات ہاؤ ٹو میک نوٹس آئیں اب دوسری بار جو بہت زیادہ بچوں نے میسیج کیا کہ سر ہسٹری کیوں اتنا بیٹر ہو سکتا ہے آپ کیوں اتنا ہسٹری کے لئے میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں ہسٹری آپشنل کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ 300 پلس مارکس اس کا ریکارڈ شو کردہ ہے اور پلس یہ ہے کہ اب یہ سٹیٹک ہے اتنا چینج ہونے والا نہیں ہے کچھ چیزیں جیسے چینج ہوتی ہیں تو ہم اس کو کرنٹ ایفیس سے ڈیل کروا لیتے ہیں لیکن ہسٹری سیف ہو سکتا ہے سیف تب ہوگا کیونکہ اس میں کچھ زیادہ اتنا راکٹ سائنس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کلاسز اگر ایتھینٹک چل رہی ہیں یا اچھا گائیڈ آپ کے پاس ہے تو آپ ہسٹری کو ایسے اوپشنل لے سکتے ہیں آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں کیونکہ ہمیں ہسٹری کو ایک ہمیں جب ہسٹری کے لئے بولا جاتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شاید ہسٹری ہم سے نہیں ہو پائے گا لیکن جو ایسے کی ہسٹری ہے اور جو آپ نے کلاس ٹین ٹیلیون ٹویل میں پڑھی اور اس میں اور اس میں بہت فرق ہے یہاں ہم وار وغیرہ ان چیزوں پہ اتنا ڈسکیشن نہیں کرتے اگر ہمائیوں بابر ڈسکیشن نہیں کرتے بٹ یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی کنٹیمپریری چلتی ہیں اور زیادہ تر ہم موڈرن پہ ہی زیادہ تر ڈسکیشن کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ موڈرن فیس جو انڈیا کا ہے وہ بہت سموود فیس چلا ہے اس میں اتنا کچھ ہے نہیں جنگ ستنی ہے نہیں تو جو چیز بھی ہم پڑھتے ہیں وہ بریٹش ریلیٹیڈ ہے اور ایزلی سمجھ میں آ جاتی ہے ایک جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا دکھت آتی ہے جب ہم انشینٹ ہسٹری کی بات کرتے لیکن اس کو اگر ہم نے انشی آٹی کیا ہوگا تو بہت ایزی ہوگا سو آئیں سفر سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری اوپشنل کا دیکھتے ہیں کیسے نوٹس بناتے ہیں اگر آپ میری کلاس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہسٹری آپ سوال ہیں اور میری کلاس جو چل رہی ہے جڑنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کو دکھ رہا ہوگا اس پہ کال کر سکتے ہیں میرے سے جو ہو پائے گا میں آپ کی مدد کروں گا وہ انسی اٹی کے ریلیٹڈ تینکیو سو مچ میرے سے جڑنے کے لیے اور پلیز اپنا خیار رکھی بی سیف تیل دن پھر آپ کو ایک نئی ویڈیو سے ملوں گا جہاں پہ جو آپ کے کمنٹ سگر ہوں گے جو ایشیوز ہوں گے ان کو پھر سے کوشش کروں گا کہ کلیر کر پاؤں تینکیو